نمشکار دوستو مائیسیل فسی مسینگ آئی اوپ آپ سب بڑھے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم یہاں پہ ہوم سینس کے ٹاپک کرتے ہیں اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سلفر ہم دیکھیں گے کہ سلفر کیا ہوتا ہے سلفر کے اگر بات کی جائے تو سلفر جو ہوتا ہے پروٹین کے ساتھ گہرہ سمبند ہوتا ہے سلفر جو ہوتا ہے اس کا پروٹین کے ساتھ گہرہ سمبند ہوتا ہے اور یہ کوشکائی جو ہماری سیلز ہوتی ہیں سلفر کوشکاؤں کے نرمان میں مہتوپونستان ہے سلفر کا مہتوپونستان ہے ٹھیک ہے تو جو سلفر ہوتا ہے پروٹین کے ساتھ اس کا گہرہ سمبند ہوتا ہے جہاں جہاں پہ ہمارا پروٹین اپس دیت رہے گا اسی بھوچے باتات میں سلفر بھی اپس دیت رہتا ہے اور کوشکاؤں کے نرمان میں اس کا مہتوپونستان ہوتا ہے سلفر جو ہوتا ہے سلفر رکت ترلپدارتوں میں جو رکت کے ترلپدارتوں میں اس کوشکاؤں میں اپس دیت رہتا ہے اور جو پروٹین ہوتا ہے پروٹین میں لگ بھگ 1% سلفر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پروٹین ہوتا ہے اس میں لگ بھگ 1% سلفر ہوتا ہے اور ایک سامانی بیکتی کی سرین میں بیکتی کی سرین میں 175 گرام سلفر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا گھرہ سمبت ہوتا ہے سلفر کا پروٹین کے ساتھ گھرہ سمبت ہوتا ہے اور کوشکاؤں کے نرمان میں جو سلفر ہوتا ہے یہ مہتوپونگ بھومیکہ نہیں بھوتا ہے ٹھیک ہے سلفر رکت کے ترلپدارتوں میں اپس دیت رہتا ہے ترلپدارتوں کوشکا 간ہ لگ بھگ 1% ٹھیک ہے پروٹین میں جو سلپر کی ماتتہ پائی جاتی ہے کتہ پائی جاتی ہے 1% پائی جاتی ہے اور ایک سامانی بیتی کی شریر میں جو سلپر ہوتا ہے 175 گرام سلپر پائی جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو سلپر کی پرابتی ہوتی ہے وہ ہم کو کہاں سے ہوتی ہے سلپر کی پرابتی کی اگر آپ بات کریں تو سلپر کی پرابتی دیکھے جائے تو 1 اس پتی سے ہم کو یہ ونسپتی جگس سے ہم کو کہاں سے برابت ہوتا ہے ونسپتی جگس سے ہم کو کہاں سے ملتا ہے موغفلی سے ملتا ہے موغفلی اور جو انکوریت گے ہوتا ہے ان سے ہم کو سلپر ملتا ہے اور اس کے بعد کہاں سے ملتا ہے اور پرانی جگس سے ہم کو کہاں سے برابت ہوتا ہے پرانی جگس سے ہم کو کہاں سے برابت ہوتا ہے پرانی جگس سے ہم کو کہاں سے برابتی ہوتا ہے تو پرانی جگس میں یہاں کو انڈے سے پرابط ہوتا ہے مچھلی سے پرابط ہوتا ہے سلفر اور دودھ میں سلفر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ سلفر کا جو کیا ہوتا ہے پروٹین کے ساتھ گہرہ سمبند ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھ چکے ہیں اور جو اس کی پرابطی کی بات کرے تو ونسپتی جگہ سے ہم کو کہاں سے ملتا ہے موہ پھڑی اور انکوریت کے ہوں اس سے ونسپتی جگہ سے پرابط ہوتا ہے اور پرانیت کے جگت میں ہم کو انڈے مچھلی دودھ میں سلفر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو سلفر کی پرابطی ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ سلفر کے کاری کیا کیا ہے سلفر جو ہوتا ہے یہ ناکھون یہ بالوں کی بردھی کے لئے آوشک ہوتا ہے ٹھیک ہے بالوں کی بردھی کے لئے یہ آوشک ہوتا ہے اگر سلفر کی کمی ہو جائے گی تو بالوں کی جھہنے والی پریگریہ کو گنجاپن کو ہم کیا بولتا ہے الوپسیا تو ہم کو الوپسیا دیکھنے کو ملے گا اگر سلفر کی کمی ہو جائے گی جو ہم نے ونسپتی جگت میں دیکھا تھا ہے کہ سلفر کی پرابطی ہم کو موہ کھلی انکوریت گیموں سے ہوتا ہے اور پیانچ میں بھی جو سلفر ہوتا ہے یہ اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ناکوریت بالوں کی پریدھی کے لئے آوشک ہوتا ہے پروٹین کے چیابچے انساہیگ ہوتا ہے چیابچے میں مدد کرتا ہے ٹھوچہ کے سوست بنائی رکھنے میں بھی سلفر آوشک ہوتا ہے رکھنے میں شاہیگ سیسٹین یا میتھیونین میتھیونین میں بھی سلفر پایا جاتا ہے اور سیسٹین اور میتھیونین یہ دونوں کے ہیں یہ امینوملے امینوملے سلفر پایا جاتا ہے اور سیسٹین اور میتھیونین کیا ہے یہ دونوں امینوملے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ جو سلفر ہوتا ہے اس کا پروٹین کے ساتھ گہرہ سمبند ہوتا ہے امینوملے کیا ہے یہ پروٹین ہے ٹھیک ہے تو جو سیسٹین اور میتھیونین ہوتا ہے یہ امینوملے میں پایا جاتا ہے سلفر آوکسی کران کی پریقیریہ میں بھی مدد کرتا ہے آوکسی کران کی پریقیریہ میں مدد کرتا ہے اور جو سلفر ہوتا ہے وہ پانچک رس انجیم انجیمز اور ہارمونز کے نیرمار میں سہیک ہوتا ہے ہارمون بیٹامینز کے نیرمار میں سہیک ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹامین کے نیرمار میں سہیک ہوتا ہے سلفر پانچک رس کونسے ہوتے ہیں جو ہماری لار مہ پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے جو لار رس ہوتے ہیں ان کو یہاں پانچک رس ہوتے ہیں اور ہارمونز کونسے انسلین ہارمون کے نیرمار میں سہیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میلانین میلانین ورنک میں اپستید رہتا ہے اور جو میلانین ہوتا ہے یہ کیا کاری کرتا ہے یہ توجہ کو رمپردان کرتا ہے توجہ کو رمپردان کرتا ہے جو ہماری توجہ کالی کسی کی گوری ہوتے ہیں کسی کی کالی ہوتے ہیں کس کے کاران ہوتے ہیں میلانین کے کاران اور جو میلانین میں بھی جو سلفر اپستید رہتا ہے تو توجہ کو رمپردان کرنے کا کاری بھی سلفر کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو سلفر کے کاریاں ہیں وہ کیا کیا ہیں یہ ناکھون ایم بالوں کی بردھی کے لئے آوشگ ہوتا ہے پروٹین کے چیابچے میں مدد کرتا ہے سلفر اور توجہ کے سواستے کو بنائی رکھنے میں بھی سلفر آوشگ ہوتا ہے سیسٹین اور میتھونین جو امینو امل ہے سیسٹین اور میتھونین امینو امل میں سلفر پاہ جاتا ہے اوکسی کرن کی پریقیریاں میں مدد کرتا ہے پاچک رس، انجائمز، ہارمونز اور بیٹامینز کی نیرمان میں سلفر ساہیگ ہوتا ہے پاچک رس کون سے ہوتے ہیں؟ لار رس جو ہوتے ہیں ہماری لار ہوتے ہیں پاچک رس ہوتے ہیں اور انسلین ہارمون میں ساہیگ ہوتا ہے میلانین واندب میں سلفر اپستیت رہتا ہے اور میلانین ہمارے توجہ کو رم پردان کرنے کا کاریہ کرتا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ سلفر کے کاریہ کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ سلفر کی کمی کے پر بھاہو کیا ہوتے ہیں؟ اگر سلفر کی کمی کے پر بھاہو دیکھیں تو سریر میں جب پروٹین کی کمی ہوگی سریر میں پروٹین کی کمی سے سلفر کی کمی دیکھی جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو سلفر کا ہوتا ہے پروٹین کے ساتھ گہرا سمبند ہے تو ہمارے باڈی میں پروٹین کی کمی ہوگی تو سلفر کی بھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے سلفر کی کمی سے کیا ہو جائے گا جب پروٹین کی کمی ہوگی تو تب سلفر کی کمی ہو جائے گا جس کو بھی پروٹین یا سلفر کی کمی ہوگی اس کا بردھی روک جائے گی بردھی روک نا یعنی کہ اس کی جو بڑوار ہوتی ہے وہ روک جاتی ہے تو اچھا اس کی روکھی سکی ہو جاتی ہے روکھی اے او کرانتی ہین ہو جاتی یعنی کہ جو تو اچھا ہوتی ہے وہ ڈل ہوتی ہے اس پر کوئی چمک نہیں رہتی ہے تو اچھا کرانتی ہین اور چمک ہین ہو جاتی ہے ناکھون ہم نے دیکھنا ہے کہ ناکھون اور بالوں کے بڑھوار کے لیے جو سلفر ہوتا ہے وہ آوشک ہوتا ہے تو بالوں کی بڑھوار روک جاتی ہے ان کا بڑھنا روک جاتا ہے اور گنجپن کی ستیتی آ جاتی ہے جسے ہم ایلوپسی اب ہوتے ہیں بال جھاننے لگتے ہیں چھڑنے لگتے ہیں جسے ہم گنجپن دیکھنے کو ملتا ہے سلفر کی کمی کے پر بھاو دیکھیں جب ہماری بڑی میں پروٹین کی کمی ہوگی تو سلفر کی کمی بھی دیکھنے کو ملے گی اگر ہم اس کا کنیکشن دیکھیں تو پروٹین کی کمی سے کیا ہوتا ہے کواشی اور کر روگ ہوتا ہے اور یہ کس کو ہوتا ہے بچوں کو ہوتا ہے تو پروٹین کی کمی سے ہمیں سلفر کی کمی بھی دیکھنے کو ملے گی جو لکشن ہمیں سلفر کی کمی سے دیکھ رہے ہیں یعنی بردھی روکنا تو اچاروکی سکیم کرانتی ہی دیکھنا ناکھونے بالوں کا بڑوار روک جانا اور بال جھاڑنے لگتا ہے گنجا پن یہی ستیتی ہم کو کاشی اور کر روک میں بھی دیکھنے کو ملے گی اگر پروٹین کی کمی ہو رہی تو سلفر کی بھی کمی ہو رہی تو اگر پروٹین کی کمی سے ہمیں کاشی اور کر روک ہو رہے تو ہمیں سلفر کی بھی کمی ہو جائے گی سلفر کی کمی ہو گی تو ہم کو اس میں کواسی اور کر کے لکشن دیکھنے کو ملے گے اور سلفر کی لکشن بھی دیکھنے کو ملے گے تو ہم نے دیکھا کہ سلفر کی کمی کی جو پرباہو ہے وہ کیا ہے ہم جان چکے ہیں سلفر کی برابطیں ہم کو کہاں سے ہوتے ہیں اور سلفر کی کاعطی کیا کیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر کمیٹ ہے سسکرائب کرنا نہ بھولنا میرے دیکھنے کے لئے ویڈیو میں تب تکیلے بائے